دیکھیں آپ اور آپ کے ساتھ مہوریش کے گوری خبروں کی شبات کریں گے چھتیس گر سرکار نے بڑھایا ہے گی ایم ایس سے کیے جانے والے کاریوں کا دائے گا شکشہ سواس سے کشی پیجل کشی پیجل روزگار پوشن آہار خاد پرسنسکرن اور سنسکرٹی کے ساتھ عدو سنورجسنا وکاس کے کارے کیے جا سکیں گے پربابیتوں کو شکشہ روزگار کے بہتر افسر ملیں گے کاریوں کی پربابی نگوانی کے لیے راجو سری پرکوشت بنایا جائے گا چھتیس گرز اللہ خاندی سنسان نیاست نیام میں سنچو ادھن کے دشوانے دیش بھی جاری کیے گئے ہیں چھتیس گر سرکار نے دشوانے دیش جاری کر دیا ہے ڈی ایم ایف سے کیا جانے والے کاریوں جو تمام کارے ہیں ان کے دائرے میں بڑاپی کر دی ہے ان کے دائرے کو بڑا دیا گیا ہے تو سرکار نے ڈی ایم ایف کے ذریعے جتنے بھی کارے سنچالت ہو رہے ہیں ان کے دائرے میں سنچو ادھن کر دیا ہے تو چلیس گرز جانکاری کے ساتھ چھتیس گر کی راجتھانی رائپور کا رخ کریں گے صحیحوں کی حیمند شرما اس وقت ہمارے ساتھ لائف جڑ گئے ہیں جن کے ساتھ چرچہ چرچہ کی سوات حیمند جس طرح سے سرکار نے ڈی ایم ایف کے کاریوں کا دائرہ بڑا دیا سنچو ادھن کیا گیا ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کتنی سگمتہ دیکھنے کو ملے گی آنے والے وقت میں اس دائرے کو بڑھانے سے دیکھیں اس پورے پستاؤں کو لے کر کبینیٹ میں چرچہ ہوئی تھی پرسو مکمندری نواز میں جو بیٹک ہوئی تھی کبینیٹ کی اس میں اس پر چرچہ کی اس کے بعد اس کا وستیت روپ سامنے آیا ہے اور جو ڈی ایم ایف کے انترکت جو کارے ہوتے ہیں اس کا دائرہ سرکار نے بڑھایا ہے اب سواس سکھا دو سرکنے جیسے کاریاں اس کے انترکت ہوں گے اس کے علاوہ جو روجگار بیروجگار یوک ہیں وہ بھی اس سے پرباویت ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے لگتار یہ سوال اڑتا ہے کہ ڈی ایم ایپ کی راسی کا صحیح پوک سرکار نہیں کر دی پچھلی سرکار کے سمیں یہ کھلے طور پر دیکھا گیا تھا کہ ڈی ایم ایپ کی جو راسی ہے وہ پرباوی طریقے سے اپیوگ نہیں ہوئی تھی جو ادھیکاری ہیں جو کرمچاری ہیں انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا اور کچھ دن پہلے ایک بیٹھک سرکیٹ ہاؤس میں ہوئی تھی اس بیٹھک میں ساپ طور پر کڑا نردیس ملکہ منتر بوپیس بگیل نے دیا تھا یہ ڈی ایم ایپ کی راسی کا صحیح پوک نہیں ہوتا لیکن ایسا ازبار نہیں چلے گا اور ڈی ایم ایپ کی راسی کا صحیح اپیوگ ہو انہوں نے ادھیکاریوں کو چتاؤنی بھی دی تھی اب اس کے بعد اب اس میں سرکار نے دائرہ بڑھایا ہے کیونکہ سرکار لگتاری کہتی رہی ہے کہ ڈی ایپ کی جو راسی ہے جو ڈی ایپ کی انترگت جو کارے ہوتے ہیں وہ کافی مہتپورن ہے اس لیے ان کا جو دائرہ ہے وہ بڑھایا گیا ہے اب سواہ سے شکشہ سمندی اس کے علاوہ آزو سرکنے جیسے کئی کارے اس کے انترگت اب ہوتے نظر آئیں گے کتنا فائدہ سرکار کو اس سے ہونے والا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں سواہ سے شکشہ تمام سببندی چیزوں کو بھی اس کے دائرے میں لاکے کھڑا کر دیا ہے تو کتنی جو ڈیپینڈنسی جو رہا کرتی تھی سرکاری ویبھاگوں میں تمام چیزوں میں اس میں کتنی یہاں پر پاردرشتہ دیکھنے کو ملی گی دیکھیں سرکار کے اس فیصلے کے بعد نفشت طور پر جو وکاس کے کارے ہیں وہ بڑھیں گے اور اس کے ساتھ سرکار کو تو اس کا لاپ ملے گا لیکن جو عام جنتہ ہے خاص کر کے دو دورستے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں جائے وہ بستر کا علاقہ ہو شاید سرگوجہ کے علاقہ ہو ان علاقوں کے لوگوں کو خاص طور پر پیدا ہوگا کیونکہ ڈی ایم ایپ کی جو راسی ہے وہ کافی مہتپورن ہوتی ہے پہلے ان تمام جو سواہ سکھا جو سرکنے سے سے کئی کارے ہیں وہ اس کے انترکت نہیں آتے تھے لیکن اب سرکار کے اس فیصلے کے بعد سبھی کام چاہے سواستہ کو چاہے سکھا کو چاہے عدوس رشنہ جیسے کئی کارے ہو وہ اب ہوں گے اور اس سے فائدہ سبھی کو ہوگا اور سمجھ سمجھ پر اس طریقے سے بندرباد کا عروپ لگتا رہا ہے کہ دی ایم ایپ کی راسی کا سہی اوپیوگ نہیں ہوتا لیکن اس بار ایسا نہیں ہو رہا سرکار کڑے طور پر دکاریوں کو بھی بیش دے رہی ہے کہ دی ایم ایپ کی جو راسی ہے اس کا سہی اوپیوں کا دھکاری کرے ہیں بلکل حیمد بنی رہی ہے چرچہ ہم آگے بھی کریں گے اپنے درشکوں کو بڑی خبر بھی اسی بیچ بتا دیتے ہیں کہ رائیپور اس سے بڑی خبر چھوٹرکر سہت راجدھانی میں بارش کا دور بھی جاری ہے اور رائیپور میں آج